اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال چالیں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کی ہونی والی ہے کیونکہ پچھلی ویلوگ میں کافی دوستوں نے مجھے کوڈ نینٹی فائف کے بارے میں پوچھا تھا کہ بھائی کوڈ نینٹی فائف کے بارے میں توڑا سا تفصیل سے بتا دیں آئی تینک کہ میں نے پچھلی بار بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کوڈ نینٹی فائف اس میں تھوڑا سا زکر کیا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی اس دفعہ میں توڑا سا مطلب تفصیل کی ساتھ آپ لوگ کو سمجھا دوں کہ کوڈ نینٹی فائف کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا 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 چیزی ضروری ہے کیونکہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ آپ لوگ انگلیش اور ڈرائیونگ ریورس ڈرائیونگ جو ہے نا یہ تو ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور کوڈ نینٹی فائف کیلئے ضروری یہی چیزیں ہیں یہی دو چیزیں ہیں ہر ایک کمپنی کا الگ رولز ہوتے ہیں تو کوئی کوڈ نینٹی فائف ڈرائیونگ مطلب جب آپ ہوم کنٹری میں ہوتے ہو یا دوسری کنٹری میں ہوتے ہو تو وہاں پہ یہ کمپنی آپ کو کوڈ نینٹی فائف ایشو کرواتی ہے اون پیپر آپ لوگوں کو پیپر دیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ارب کنٹری میں ہو اور ایک کمپنی ہے آپ کے ساتھ کنٹیک کیا کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ ایک ویڈیو بناو ایک ویڈیو کلپ بناو تاکہ ہم آپ کی ویڈیو کلپ دیکھ کے سیٹسفائی ہو سکیں کہ ہاں آپ کا مطلب سکل کیسا ہے تو اس حساب سے یہ بھی ایک کوڈ نائنٹی فائف میں ہی آتا ہے اور آج کل تو خیر یہ آن لائن سسٹم بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے مطلب ہماری ہی کچھ بھائیوں کی وجہ سے میں کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کروں گا لیکن صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کروں گا کہ مطلب جنہوں نے لائسنس دیا ہے اور وہ وہاں پہ بڑا گاڑی نہیں چلایا تو انہوں نے اون لائن اپلائی کیے ان کو ورک پرمٹ وغیرہ سارا سب کچھ مل گیا ہے وہ یہاں پہ آگئے ہیں ان کو فیل کر دیا ٹیسٹ دیا ہے تو ان لوگوں نے تو کبھی ٹریلر چلائے ہی نہیں تو اس حساب سے کیا کہتے ہیں کہ ان کو فیل کر دیا تو اسی وجہ سے ابھی کمپنیز کافی کمپنیز تقریبا تقریبا سیونٹی پرسنٹ سے اوپر ابھی جا رہی ہیں کہ یہ کمپنیز ایجنٹ کی طرف پر ہائرنگ کر رہی ہیں اور یا خود یہ لوگ عرب کنٹری میں جاتے ہیں کافی کمپنیز ابھی وہاں پہ عرب کنٹریز میں جا رہی ہیں سپیشلی دوبائی وغیرہ میں وہاں پہ یہ لوگ خود ٹیسٹ لیتے ہیں وہاں کا ایجنٹ وغیرہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر یہ کمپنی کے جو لوگ ہوتے ہیں ایچ آر وغیرہ ڈیپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ خود ٹیسٹ لیتے ہیں ان سے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں گاڑی کو ہائر کرتے ہیں یہ بھی کوڈ نائٹی فائف کی زمرے میں ہی آتا ہے تو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہاں پہ تو اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آو گئے آپ کا دوبارہ پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے کچھ کمپنیز ہوتی ہے کہ نہیں لیتے ہیں ٹیسٹ اور ڈریک آپ کو ٹریننگ پہ بیچ دیتے ہیں لیکن ٹریننگ سے پہلے پہلے تیوری دیتے ہیں وہ تیوری جو ہے نا وہ کوڈ نائٹی فائف کی ہوتی ہے جو کہ اس پیپر میں میں نے آج تھوڑے سے مطلب شورٹ ورڈز میں لکھے ہیں تاکہ میں آپ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو تفصیل سے بتا دوں کہ ڈرائیور کے لیے تو جو ڈرائیور کے ڈاکومنٹس ہے اس میں سے ہو گیا آپ کا ڈرائیورنگ لائسنس ہو گیا اس کے بعد اس کی ڈی پی ہو گئی آپ کا پاسپورٹ ہو گیا کوڈ نائنٹی فائف ہو گیا سوری ٹیکو کارڈ ہو گیا کوڈ نائنٹی فائف پیپر چاہیے پہلی پیپر تھا ابھی کوڈ نائنٹی فائف کا کارڈ آ گیا اچھا تو پہلی پیپر تھا وہاں پہ وہ لوگ ڈریک پیپر دیتے تھے اسی پیپر کیوں پر آپ آکے آپ کا کوڈ نائنٹی فائف کلیر ہو گیا کیونکہ میں خود تقریباً آٹھ مہینہ کوڈ نائنٹی فائف کے ایک پیپر پہ چلایا تو میرے پاس کوڈ نائنٹی فائف کا پیپر تھا جب میں پاکستان چلا گیا واپس آیا اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ریگریٹا گیا جو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں نے ایک شورٹ ویڈیو بھی بنائی تھی شورٹ ویڈیو تھی میرے یوٹیوب پہ پڑھی ہے جو کہ جہاں پہ میں نے کارڈ بنایا تھا اپوائنمنٹ کی بارے میں بھی اس میں لیکن وہ ٹوپک الگ ہے تو اس میں میں نے وہ کوڈ نائنٹی فائف جو تھا میں نے کنورٹ کر کے پیپر سے کنورٹ کر کے کارڈ پہ بنایا تقریباً یہ کوڈ نائنٹی فائف کا جو پیپر ہوتا ہے آپ کے پاس وہ پیپر ہونے چاہیے تب آپ جاؤ گے وہ کنورٹ کر کے آپ کو کارڈ دیں گے ایشو کروا دیں گے اور اس کے لیے آپ کو ریگریٹا خود جانا پڑے گا اگر آپ اپنے کمپنی میں مطلب یعنی کمپنی کا ایڈریس وغیرہ دے کے پھر آپ کی کمپنی میں آئی گے کوریئر کر کے وہ لوگ سینڈ کر دیں گے آپ کی کمپنی میں تو اس کے لیے میرے خانم ہے ٹوانٹی وان ٹو ٹوانٹی فور یورو ایسا تقریباً وہ ڈیلیوری کے ساتھ لیتے ہیں تو اتنا پیسہ اس کا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے ہو گئے اور ٹرک کے جو ڈاکومنٹس ہیں ٹرک اور ٹریلر کے میں اپنی کمپنی کے بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہماری کمپنی آپ کو کیا سکھائے گی باقی کمپنی بھی شاید ایسی کی ساتھ تقریباً تقریباً میچ کرتا ہوگا لیکن کچھ کمپنی سے ایسی بھی ہوتی کہ وہ ڈیفرنٹ ہے وہ بہت زیادہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک یوٹیوبر تھا تو وہ کوڈ نینٹی فائف کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس میں بہت زیادہ ایسی چیزی بھی بتائی اس نے کہ مطلب جب میں فرس ٹائم اس کو دیکھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوڈ نینٹی فائف ہوا کی بہت زیادہ مطلب سخت قسم کا ہوگا تو شاید اس کمپنی کا ہوگا لیکن اتنا بھی وہ سخت نہیں ہے صرف آپ کو انگلیش کی نولیج ہونی چاہیے باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا آپ لوگ عمل کرو انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کو شاید تھوڑا سمجھ نہیں آئے گا لیکن جب آپ ٹریننگ پہ جاؤ گے نا گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ تب آپ کو سمجھ آ جائے گی آرام سے ایزی اتنا مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بتانے میں تھوڑا سا لمبہ یا ٹائم لگے گا پھر آپ ذہن میں یہ ہی رکھیں گے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس یوٹیوبر نے جو ویڈیو کے مطلب تھوڑا سا بتایا تھا وہ بہت زیادہ تھوڑا لانگ تھا اور کیا کہتے ہیں کہ اس کا پروسیجر جو تھا وہ بہت زیادہ لمبہ تھا اور میں اپنی کمپنی کی حساب سے بتا رہا ہوں تو اس میں یہ لوگ آپ کو ٹرک کا ٹرک کی جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں ٹریلر اور ٹرک کے لوڈنگ کے ریلیٹڈ ہو گئے ہیں ان لوڈنگ ہو گیا اس کے ساتھ آپ کے کارڈز ہو گئے ہیں کہ مطلب ڈیزل کی کارڈ مطلب کون کون سے کارڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ٹرک کا بھی ایک کارڈ مطلب جیسے کہ ایس ٹونٹی فور یہاں پہ پیٹرول سٹیشن کا نام ہے ایک ایس ٹونٹی فور یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک کمپنی نے ہمارے نام پہ ایک بنائے ہوئے اور ایک ایس ٹونٹی فور ٹرک کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں ایک ڈرائیور اور ایک ٹرک تو ان دونوں کو ملا کی پھر آپ وہاں پہ فیول آپ لے سکتے ہو اپنی ٹرک کے لئے اور اس کے ساتھ ایک آئی ڈی ایس کارڈ ہے وہ بھی ایک ڈرائیور کا ہوتا ہے اور ایک کمپنی کا ٹرک کا ہوتا ہے تو صرف یہ دونوں کارڈز ہیں جو ہماری کمپنی میں ہیں باقی جتنی بھی کارڈز ہیں اس پہ بھی آپ لے سکتے ہو تو مطلب وہ آپ کو نام بتائیں گے اس میں کیونکہ ہم آپ کو تقریباً میرے پاس ابھی آٹھ سے دس کارڈز ہیں تو آپ بھی ہر ایک کارڈ کا نام میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا ہے تو اس حساب سے پھر آپ کو سکھائیں گے کہ یہ کارڈز ہیں اور اس پیٹرول پمپ میں آپ یہ کام کر سکتے ہو لیکن وہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خود ہی دوننا پڑے گا نہیں نہ آپ کو پیٹرول پمپ دوننا پڑے گا نہ آپ کو کوئی روٹ چیک کرنا پڑے گا نہ کسی کمپنی میں آپ جا رہے اور ڈیلیوری دینے کے لیے یا لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ سارا سب کچھ آپ کی اوپر ہی ہوگا اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ میں خود سوچ رہا تھا کہ یار یہ ڈرائیور کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ روٹ چیک کرے پھر یہاں پہ دیکھیں کون سا روٹ لمبا ہے کون سا شورٹ ہے کون سے پہ ٹول ٹیکس زیادہ ہے کون سے پہ مطلب ہیلز اپنے ڈاؤن وغیرہ ہے تو یہ سارا سب کچھ ڈرائیور کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی یہ تو آپ کا جو ڈسپیچر یا منیجر جو ہوتا ہے وہ آپ کو سارا سب کچھ ٹیبلٹ پہ دیتا ہے بس آپ صرف اپنا ٹاسک آن اوپن کرو اور اس کے بعد اچھا تو سیکنڈ پہ ہے کپلنگ انکپلنگ مطلب ٹریلے کے بارے میں آپ کو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ٹریلہ کس طرح کنک کرنا ہے اور ڈسکنک کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو ترپال وغیرہ ہوتا ہے نا سائیڈ کٹنگ جو ہے وہ کس طرح آپ نے کولنا ہے کس طرح بند کرنا ہے لوک وغیرہ سارا سب کچھ روف سائیڈ پہ کس طرح مطلب اس کا جو روف ہے ٹاپ وہ کس طرح کلتے ہیں اور کس ٹائم پہ وہ کلتے ہیں مطلب کون کون سی چیزوں کیلئے کولنا چاہیے تو یہ سارا سب کچھ اسی میں ہوتا ہے اور ٹریلے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں بلٹ اور میٹ ہو گیا کورنر ہو گئے کون کون سی کارگو کیلئے کیا کیا چیزیں ہیں کارگو کیا کیا کس طرح سیکیور کرنا ہے یہ سارا سب کچھ اس میں آپ کو کوڈ نائنٹی فائیو میں سکھاتے ہیں جیسے کہ کوئی سکول میں آپ کو ایک پریغراف دیتا ہے کہ بھائی اس کی اوپر آپ نوڈ بناو تو یہ چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف آپ نے وہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اور یہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے لیکن بعد میں جب آپ فیزیکلی خود آپ کے موجود ہونا تو پیرا آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی ہوگی اچھا سی ایم آر سی ایم آر ایک ایسا چیز ہے کہ اس میں آپ ڈیلیوری لیکتے ہو سارا ڈیٹیل ڈیلیوری کی بارے میں جتنا بھی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں کون سا کنٹری سے آپ نے لوڈ کرنا ہے کس کنٹری میں آپ نے لکھے جانا ہے اور کون سی تاریخ کو آپ نے سٹارٹ کیا علاقی کا نام جو کوڈ ہوتا ہے نا پوسٹل کوڈ وغیرہ ہوتا ہے اور کتنی کونٹیٹی ہے کتنی کیجیز ہے اور پورا ڈیٹیل اس میں لکھنا ہے پھر سٹیم پہاں پہ لگانی ہے سائن کہاں بھی کرنی ہے کمپنی کونسی والی مطلب جو سینڈر کمپنی ہے وہ کہاں پہ سٹیم ماری گی اس کے بعد ٹرک کا نمبر ہے ٹریلر کا نمبر ہے یہ سارا اس میں آپ کو سمجھائے گا کہ بھئی یہ سی ام آر میں یہاں پہ یہاں پہ فل کرنا ہے پھر اس کے بعد پھر کون سے کولم پہ آپ نے جس کم مطلب جیسے کہ ہماری کمپنی ٹرانس امکس ہے اس کو سٹیم پہ مارنا ہے اگر اپنا سی ام آر ہے تو ٹھیک ہے پھر تو اس پہ آلرڑی مینشن کیا ہوتا ہے سی ام آر پہ کہ مطلب یہ ٹرانس امکس کا سی ام آر ہے اور اگر ان کمپنیوں کا سی ام آر ہے تو پھر آپ نے وہ کولم دیکھنا ہے سولہ سترہ اٹھارہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سوالا کولم میں ٹرانس پورٹر وغیرہ لکھا ہوا ہے انگلیش سارا سب کچھ ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے تو ایزیلی آپ وہاں پہ پہ پھر سٹیم مارو آپ کو کمپنی نے سٹیم دیا ہوگا ہمارے پاس ہے تو کمپنی نے سٹیم دیا ہوگا وہ سٹیم آپ نے کلیئر کر کے اس کے بعد پھر جو مطلب کیا کہتے ہیں کہ ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے انہوں نے ٹیبلیٹ ایک ٹیبلیٹ وہ سارا سب کچھ اس پیپر بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہوگیا ہے جیسے کہ یہ کمپنی نے تیبلیٹ دیا ہوا ہے اور اس میں لگ ٹریک بولتے ہیں اس میں یہ لگ ٹریک ہے لگ ٹریک کے ساتھ سیجک ہے باقی اپلیکیشن وغیرہ ہے لیکن فیلال ہم لوگوں نے وہ یوز نہیں کی جو مین چیز ہے وہ لگ ٹریک ہے اس لگ ٹریک کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو وہ سارا سب کچھ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مطلب لگ ٹریک میں کیا ہوتا ہے لگ ٹریک میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس میں میسیجز ہوتے ہیں آپ کی منیجر کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے آپ یہاں پہ اس کے ساتھ ٹیکس میسیج کرتے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ کے بارے میں یا کچھ ایسے سوالات وغیرہ ہو اور اس کے ساتھ دوسرا نمبر پہ ٹاسک ہے ٹاسک کا مطلب ہے کہ منیجر نے آپ کو ٹاسک ڈالا ہوا ہے تو اس میں آپ کو منیجر نے کیا ٹاسک ڈالا ہوا ہے یہاں سے لوڈ کرو ٹھیک ہے یہاں سے لوڈ کرو پھر اس کے بعد جب لوڈ کلیر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا سب کچھ بتاتے ہیں کہ بھائی ٹاسک کو کمپلیٹ کس طرح کرنا ہے وہ سارا سب کچھ آپ نے سیکھنا ہے وہاں پر ایک کوڈ نینٹی فائیف کے اندر ہی ہے کہ ٹاسک کو کس طرح سٹارٹ کرنا ہے اور انڈ کرنا ہے مطلب ایک ٹاسک ہے ایک کمپنی ہے اس میں آپ نے لوڈ کرنا ہے تو وہاں پہ ٹاسک پہ جا کے پہلے تو آپ نیوگیٹ کرو گے کہ اس کمپنی میں آپ نے جانا ہے جب آپ پہنچ گئے وہاں پہ آپ نے لکھنے آرائیو میں پہنچ گیا اس میں آئے گا لوڈنگ سٹارٹ پھر وہ آپشن آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جب لوڈنگ سٹارٹ ہو گیا جب لوڈنگ ختم ہو گیا تو لوڈنگ انڈ اس کو پھر کلک کرنا ہے دوبارہ کلک کرنا ہے تو اس کے حساس perhaps پھر آپ کا یہ ٹاسک مطلب لوڈنگ صرف آپ کا لوڈنگ ہو گیا ٹھیک ہے لوڈنگ ہو گیا تو منیجر کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور لوڈنگ مطلب اس ٹائم یہ پہنچ گیا اور اس ٹائم لوڈنگ سٹارٹ ہو گیا اس ٹائم لوڈنگ انڈ ہو گیا گھنٹہ لگ گیا پندرے منٹ لگ گیا کتنا ٹائم لگ گیا وہ سارا سب کچھ اس میں کیلکولیشن ہو جاتا ہے جب آپ کا گاڑی لوڈ ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرے گاڑی کا ویٹ کتنا ہے یہ ویٹ لازم چیک کرنا ہے جو یونٹ ہے یونٹ کے ایک سل پہ کتنا آپ کے پاس لوڈ ہے اور آپ نے لوڈ چاہیے اور اس میں چاہیے ہم لوگوں کے لیے 11.5 اور اس میں مختلف کٹیگری ہوتی ہے مان گاڑی کا الگ ہے مرسیڈیز کا الگ ہے توڑا ساڑ ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں تو اس حساب سے مطلب میں مرسیڈیز کا بتاتا ہوں مرسیڈیز کا تقریبا تقریبا 11.50500 ہے مطلب 11.5 11.5 کیجی آپ نے ٹن آپ نے اس پہ رکھنا ہے 11.5 ٹن آپ نے یہ من ایک سل پہ رکھنا ہے جو یونٹ کا ایک سل ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ رکھو گے تو تقریبا تقریبا آپ کے پاس ڈیزل بھی کم ہوگا شاید آپ آگے ڈیزل ڈالو گے تو آپ کا اور ویٹ ہو جائے گا تو اس پر آپ کا فائن لگ سکتا ہے یہ دہان لازم رکھنا ہے جب آپ کا گاڑی لوڈ ہو گیا first of all آپ آجو اور ویڈ چھیک کرو یہ آپ کو سکا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ مطلب شاید توڑا سا آپ لوگوں کے لیے جب آپ آوگی تو آپ کو تو توڑا سا یہ معنی میں ہوگا کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ سکھاتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو پھر توڑا سا مشکل ہوگا کہ یار جب first time آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہو نا تو یہ آپ بولیں کہ یار یہ کیا سین ہے یہ کیا چکر ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا easy ہوتا ہے انشاءاللہ کیونکہ آپ ایک مہینہ یا پندر 20 دن 25 دن آپ driver کے ساتھ ہوتے ہو کہ بھئی یہ over weight ہیں تو over weight ہیں یہ عام کو کم کرنا چاہیے یہ عام کو کم کرو تب وہ آپ کو کم کرے گا لازم اور اگر وہ بات کرتا ہے یا یہ مطلب وہ بولتا ہے کہ نہیں بھئی بس ہمارا کام ختم ہو گیا ہم نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لازم inform کرو منیجر کو منیجر کو inform کرو کہ بھئی یہ میں نے کو بتایا یہ over weight ہیں اور گر تصویر چاہیے تو ان کو تصویر بیج دو اور اگر نہیں ہے تو آپ move نہیں کرو منیجر آپ کو جب بولے گا تب کرو منیجر نہیں بولے گا کبھی بھی move نہیں کرو کیونکہ fine آپ کیوں پر آئے گا تو اس کی سب سے منیجر پر اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے وہ clear کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا مطلب اس کے بعد بھی جب آپ company میں جاؤ گے office میں جاؤ گے office والے آپ کو cmr دیں گے اگر company کے cmr ہے تو آپ صرف check کرو کہ اس میں ہماری company کا نام mention ہے کے نہیں اگر mention ہے تو ٹھیک ہے اگر mention نہیں ہے تو وہاں پہ اپنا stem مارو اور اپنا driver کا stem مارو truck number check کرو loading unloading کا اور timing کا سارا سب کچھ وزن جتنے بھی quantity ہے آپ نے جب load کرتے وقت دیکھا ہے کہ کتنے quantity اس میں پڑی ہے تو اور سارا سب کچھ آپ نے یہ اس کی اوپر دھیان دینا ہے ہر چیز cmr بھی clear ہو گیا cmr کی بات اچھا cmr کی بات ہو گیا مطلب tablet بھی اس کے ساتھ tablet بھی ہے نا تو یہ تو آپ کو میں دو چیزیں بتا رہا ہوں تو اس کی بات task کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو cmr مل گیا تو وہاں پہ وہ cmr آپ نے چیک کیا کہ clear ہے آپ اس کا photo لے لو cmr پہ ڈال دو cargo جب آپ نے cargo secure کیا اس کا photo cargo میں ہو گیا اور اس کے بعد جب آپ cmr آپ کے ہاتھ میں آ گیا آپ نے cmr چیک کیا کہ سب کچھ clear ہے اس کا آپ scanner پہ photo لے لو اور وہاں پہ upload کر دو اور task complete لگ دو آپ کا task complete ہو گیا اس کے بعد scanner ہے فرض کرو آپ کا cargo damage ہے for cliff نے damage کیا ہے یا اس نے رکھتی ہوئی مطلب پہلے سے damage تھا وہ رکھ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لے کہ یہ تو damage ہے آپ direct scanner کی اوپر یہ photo لے لو وہ آپ کو نہیں بولے گا کیوں photo لے رہا ہے کیونکہ یہ آپ کی ہی ذیمہ داری ہے یہ آپ کی اوپر ہی ہے جب آپ damage چیز لے کے جاؤ گے دوسرے company میں وہ accept نہیں کرے گا پھر وہ اتارے گا بھی نہیں آپ کے پاس ہی رہے گا ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے کیونکہ میں نے cargo کو damage کیا تھا وہ کچھ مطلب mistake کی وجہ سے بس کیا کہتے ہیں کہ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کیا ہوا تھا لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس کو منیجر کو پتا چل گیا کہ یہ cargo damage ہے لیکن اس نے بولا جاؤ لے کے جاؤ change تو یہ لوگ نہیں کر رہے تھے لیکن جب وہ لے کے گیا میں وہاں سے پھر دوبارہ کہاں سے اٹلی لے کے گیا جرمنی پھر واپس اٹلی سے پھر دوبارہ میں جرمنی لے کے آئے تو آپ خود اندازہ کرو بیچ میں سویڈزلینڈ بھی ہے یا آسٹریہ کی طرف جاتے ہو یا سویڈزلینڈ تو یہ بیچ میں کنٹریز آتے ہیں تو وہ واپس پھر میں لے کے آئے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اوپر ذمہ داری آتی ہے تو یہ آپ نے سب کو چیک کرنا ہے اگر وہ ڈیمیج ہے آپ سکینر پہ فوٹو لے لو منیجر کو ڈیریکٹ بیج دو اور اس پہ ٹیکس میسج پہ اس کو میسج کر دو کہ بھائی میں نے آپ کو پیکچر بیجی ہے آپ چیک کرو اس میں کارگو ڈیمیج ہے کیا میں اس کو لے کے جاؤں یا یہ مجھے بول رہے کہ نہیں بس اس کی ضرورت نہیں ہے یہ مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے کیا کروں میں اگر وہ منیجر بول دی تو اس کو پھر اس کو فوٹو کرو منیجر کو ٹرانسفر ایکٹ اس میں ہوتا ہے ٹرانسفر ایکٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ گاڑی فرس ٹیم گاڑی پہ آ رہے ہو تو آپ کو سارا سب کچھ اسی میں ادھر آفیس میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ یہ چیزیں یہاں پہ میں نے ایک ٹرانسفر ایکٹ کے بارے میں پوری ویڈیو بتائی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور اور سٹوڈنٹ جو میرے ساتھ تھا پتان کیا نام ہے شہاب علی شہاب علی جو پچھلے دو تین کیا کہتے ہیں کہ جب وہ مجھ ہی جوائن کر رہا تھا اس ٹرانسفر ایکٹ پہ ایک پوری ویڈیو بنائی ہے تو آپ ٹرانسفر ایکٹ پورا ویڈیو دیکھو لیکن صرف میں نے بتانے کا مطلب شورٹ کٹ میں یہ ہے کہ ٹرانسفر ایکٹ آپ جب گاڑی ٹریلر آپ کو مل رہا ہے یا آپ ٹریلر چینج کر رہے ہو تو اس کا ٹرانسفر ایکٹ یا آپ کو گاڑی مل رہا ہے تو اس کا ٹرانسفر ایکٹ یہ بنانا ہے اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا گاڑی خدا نخصہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھی آپ نے اسی کی اندر ہی کرنا ہے وہ بھی آپ کو ادھر آفیس میں بھی سکھائے گا اور اسی میں سارا سب کچھ ہوتا ہے آپ نے تصویر لینی ہے کون سا فارم فیل کرنا ہے کون سا کیا کرنا ہے سارا سٹیپ بائی سٹیپ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو پھر تو جی ہو گیا ہے یہ ٹیبلٹ کا بھی ہو گیا ہے ریونگ ٹائم اور ٹیکو یعنی اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کتنا کر سکتے ہو ڈیلی ڈرائیونگ آپ نو گھنٹے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیلی ڈرائیونگ نو گھنٹے کر سکتے ہو اور ڈیلی شفٹ جو ہوتا ہے وہ تیرہ گھنٹے کا ہوتا ہے نو گھنٹے کا ڈرائیو ہو گیا اور تیرہ گھنٹے کا شفٹ ہو گیا اور کیا اس کی ساتھ آپ ہفتے میں دو دفعہ دس گھنٹے کر سکتے ہو یہ ہفتے میں تین دفعہ کر سکتے ہو گورنمنٹ کی طرف سے اللہ ہو ہے لیکن وہ آپ ویکلی ڈرائیو پہ پھر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ڈرائیو کیا ہے یہ لمبا میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا ہوں صرف آپ کو شورٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ یہ شورٹ کٹ جو چیزیں ہیں نا کیونکہ ابھی پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور اس میں ایک ایسی چیز بھی ہوتی کہ ہر ایک کی اوپر اگر آپ الگ الگ بات کرو تو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے شورٹ کٹ ایم پوسیبل ہے تو اس لئے شورٹ کٹ میں بتاؤں گا کہ مطلب نائن گھنٹے کا آپ کا ڈیلی ڈرائیو ہے اور کہنا میں کہ تیرہ گھنٹے کا آپ کا شفٹ ہو گیا اس کے ساتھ ہفتی میں آپ دو دفعہ دس گھنٹے درائیو کر سکتے ہو اور اس کا شفٹ جو ہوتا ہے وہ پندر گھنٹے کا ہوتا ہے انہی دو گھنٹہ پھر شفٹ بڑھ جاتا ہے اور ایک گھنٹہ ڈرائیو بڑھ جاتا ہے تو اس حساب سے اس میں کوئی آپ کو ٹیکوں میں کوئی آپشن نہیں کلک کرنا ہے کہ بھئی میں آج دس گھنٹے کا ڈرائیو کر رہا ہوں آپ آپ کا مطلب نو گھنٹے کا ڈرائیو ہے نو گھنٹے میں آپ نے ساری چار گھنٹے ڈرائیو کرنا ہے ٹیک ہے ساری چار گھنٹے سے زیادہ آپ نے ڈرائیو نہیں کرنا ہے ساری چار سے مطلب کہ چار گھنٹ آپ نے ڈرائیو کیا آپ کے پاس آدھا گھنٹہ رہ گیا اس دوران آپ پارکنگ وغیرہ آپ کو ٹیبلٹ پہ شو ہوگا کہ بھئی کونسا پارکنگ نزدیک ہے پانچ کلومیٹر ہے دس کلومیٹر ہے تو آپ کے پاس تو ادھر تیس منٹ رہے چکے ہوں گے اس میں سے دس پندر منٹ کے اندر اندر آپ پارکنگ کر دو پارکنگ کرو پینٹاریس منٹ آپ نے ریسٹ لینی ہے ٹیک ہے اور اس میں ریسٹ کے دو طریقے ہوتے ہیں نوبر اون آپ کا فرسٹ جو ریسٹ ہوتا ہے وہ پندر منٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر تیس منٹ کا پھر اس کے بعد تیس منٹ کا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے تیس منٹ کر دو پھر پندر منٹ کر دو پندر منٹ ہو گئے دونوں طرف سے تو پندر منٹ بن جاتے ہیں یا صرف پندر منٹ ریگولر کانٹی نیویوسلی کر لو تب بھی آپ کا صحیح ہے اگر آپ کانٹی نیویسلی پندر منٹ کا کر دو تب بھی صحیح ہے سیکنڈ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے فرس ٹائم آپ نے پندر منٹ کا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا وہ پندر منٹ ہی کاؤنٹ ہو جائے گا وہ ایک گھنٹا billing دو گھنٹا formation یا تین گھنٹا جو آخری چار گھنٹے ساڈے چار گھنٹے سے پہلے پہ آپ نے تیس منٹ کا ریسٹ کرنا ہے لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ پہلے تیس منٹ کرو وہ کاؤنٹ ہوگا وہ پندرہ منٹ میں ہوگا چاہے آپ فورٹی فور منٹ کرو فورٹی وان کرو فورٹی منٹ کرو تب بھی آپ کا کاؤنٹ ہوگا پندرہ منٹ میں پس بریک آپ کا پندر میٹ میں کاؤنٹ ہوگا سیکنڈ میں آپ تیس منٹ والا لازم کرو گے ٹھیک ہے یا آپ نے پینتالیس منٹ ہی ریگولار کنٹینیویسلی کرنی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ریسٹ ٹائم ہو گیا اور شفٹ جو ہے نا شفٹ تو آپ کا تیرہ گھنٹی کا ہوتا ہے تیرہ گھنٹی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب اس میں آپ کا لوڈنگ کا بھی ٹائم آ جاتا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کا بھی ٹائم اس میں آ جاتا ہے تو شاید کیا پتہ آپ ابھی جب جا رہے ہو ایک کمپنی میں چلے گئے کمپنی والے نے بولا کہ آپ ویٹ کرو آپ نے صرف ایک گھنٹی کا ڈرائیو کیا اس کمپنی میں آپ جب جا رہے تھے آپ نے شفٹ آن کیا آپ نے ایک گھنٹی کا ڈرائیو کیا تو مطلب ایک گھنٹی کا ڈرائیو ہو گیا اور ایک گھنٹا شفٹ چلا گیا بارہ گھنٹے آپ کے شفٹ میں رہ گئے اور آٹھ گھنٹے آپ کا ڈرائیونگ رہ گیا ابھی آپ کمپنی پہنچ گئے کمپنی نے آپ کا بولا کہ ویٹ کرو آپ اپنی باری کا آپ سے گاڑی آگئے ہیں یا وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں آپ کا ٹائم جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ فرض کرو کہ آپ نے پانچ گھنٹہ ادھر گزارے ہیں پانچ گھنٹہ آپ نے وہاں پہ گزارا تو ادھر تو آپ کا شفٹ چل رہے ہیں تو آپ کا شفٹ میں کتنا گھنٹہ رہے گیا پانچ جمع ایک جو آپ نے ڈرائیو کیا تھا 6 گھنٹہ 6 گھنٹہ آپ کا شفٹ چلا گیا 13 گھنٹے ہے تو آپ کا ساتھ گھنٹے کا شفٹ رہے گیا ڈرائیو آپ نے ایک گھنٹہ کیا ہے یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ توڑی سی مشکل ہے لیکن بتانے میں توڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن پھر بعد میں پھر بندے کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کا ساتھ گھنٹے کا آپ کا شفٹ رہے گیا اور آٹھ گھنٹے کا آپ کا ڈرائیو رہے گیا وہ آپ نے لیا ہے تب آپ یہ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ورنہ آپ پھر ساتھ گھنٹے کا ڈرائیف کر سکتے ہو آٹھ گھنٹے کا نہیں کر سکتے لیکن ساتھ بھی نہیں انہی سادھ چیہ وہ ظاہری بات ہے نا سادھے چار آپ نے ڈرائیف کر دیا سادھے چار کے بعد پھر آپ کے پاس تین گھنٹے رہے جاتے ہیں مطلب ڈائی گھنٹے رہے جاتے ہیں دائی میں بھی آپ دو گھنٹے ہی درائیو کر سکتے پہر آپ نے پارکنگ تو کرنا ہے نا وائلیشن تو نہیں کرنا ہے ورنہ اگر آپ نے ایک منٹ اوپر کر دیا تو آپ کا وائلیشن سٹارٹ ہو گیا وائلیشن آپ نے کر دیا تو اسے سابسی پیر اگر آپ کو مطلب پکڑ لیا پولیس وغیرہ نے اس نے آپ کا ٹیک کو چیک کر دیا تو آپ کا وائلیشن ہو جائے گا اور یہ وائلیشن تقریباً آٹھائیس دن تک رہتا ہے ایک مہینی تک مطلب ایک مہینی کے بعد یہ آپ کا وائلیشن اگر پولیس نے آپ کو چیک نہیں ہے تو اٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا اور اگر آپ ورسپیڈ کرو گے تو آپ کا ٹیک کو جو ہے نا ورسپیڈ نوٹ کرتا ہے اور یہ چوبیس گھنٹی تک ٹیکوں میں ہی رہتا ہے اگر چوبیس گھنٹی کے اندر آپ کو پولیس نے روک دیا چیک کیا تو آپ کا ورسپیڈ کا بھی فائنڈ دے سکتا ہے لیکن ورسپیڈ جو نا وہ چوبیس گھنٹے میں پھر آپ کو ریفریش ہو جائے گا اگر آپ کو پولیس نہیں پکڑا آپ کو آپ کو اگر پولیس نہیں نہیں روکا تو آپ کا یہ جو اور سپیڈ ہے یہ آٹومیٹیکلی آہ 24 آر میں ہتم ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا آٹومیٹیکلی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کروز پلس ٹیکو آہ کروز پلس ایکو کافی کمپنیز کچھ کمپنیز ہے کہ وہ ایکو کا کچھ نہ ایکو کا پیسہ دیتا ہے نہ ایکو کارتے ہیں تو ابھی ہماری کمپنی ہے یہ ایکو کے حساب سے آپ کو بولتا ہے کہ بھئی آپ ایکو چلاو ایکو پر حساب کرو اگر آپ ایکو یوز کرو گے ایکو کے ساتھ گاڑی چلاو گے تو آپ کو یہ ایک یورو پر ڈے آپ کو دے گا اگر آپ ایکو کو زیادہ ڈسٹرب کرو گے تو پھر آپ کو آپ کی سیلوری سے ڈیڈکشن بھی ہو سکتی ہے حساب سے ایکو مطلب کروز پہ آپ نے زیادہ دھیان دینا ہے کروز پہ بھی سیکھنا ہے کہ مطلب جنہوں نے آٹومیٹیک گاڑی چلا یہ تو کروز وغیرہ کا اس کو سمجھ ہو اور کیا کہتے ہیں کہ ایکو کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ بریک نہ مارو انجن بریک زیادہ یوز کرو پیڈل بریک جو ہے نا وہ کم یوز کرو کس ٹائم آپ نے پیڈل بریک یوز کرنا ہے اور کس ٹائم آپ نے انجن بریک یوز کرنا ہے یہ سارا سب کچھ آپ کو کلاس میں بتائے گا پور پرسنٹیج کی حساب سے آپ کو بتائے گا بس صرف یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مطلب یہ کیا ہے تو یہ بھی کوڈ نینٹی فائف کے حصے میں ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائس کے بارے میں وگ نیتے کے بارے میں مطلب کنٹری جو بین ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اس بائی نہیں مجھے اس بائی نہیں یہ بھی بولا ایک اپلیکیشن دکھایا تھا اس میں ویڈیو میں نا کہ ایک اپلیکیشن ہے وہ ڈریور خود چیک کرے گا کہ آپ آج کونسا کنٹری بین ہے کونسا نہیں ہے کس ٹائم کلنا ہے کس ٹائم بند ہونا ہے یہ سارا سب کچھ نہیں ہے زیادہ موسٹ بھی کمپنیز کے مینیجر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹیکسٹ میسج پر بھی ہی بولتے ہیں کہ بھائی آج اتنا ڈریور کرو آگی کنٹری بین ہے کل کیلی بین ہے اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کرو تو اس حساب سے آپ کو اسی کنٹری میں مطلب فرض کرو اگر آپ اٹلی میں ہے تو آپ کو بولے کہ بھائی جرمنی میں بین ہے تو آپ ڈریور کرو جتنا آپ ڈریور کر سکتے ہو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کو اتنا ڈریور کرو اس کے بعد پھر پارکنگ آپ کو شاید پارکنگ بھی دے گا نہیں ہے تو پھر آپ خود پارکنگ خود ڈونڈو وہ آپ کو ٹیبلٹ پہ شوک ہوتا رہے گا تو اس حساب سے پھر آپ اتنا ڈریور کرو جتنا آپ کر سکتے ہو اور ڈریور نہیں اتنا ڈریور کرو جتنا کر سکتے ہو جب آپ بورڈر پہ بہنچ گئے آپ کو سمجھ آگے کہ ابھی کمپنی آہ کنٹری بین ہے آہ ٹرک بین ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ باہر کھڑا کر دو پارکنگ میں مطلب اس سے پہلے ایک پارکنگ ہو دو پارکنگ ہو آپ کو اس پین تو آپ کو ایسی بھی آئیڈیا ہوگا نا تو پھر آپ کھڑا کر دو جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے آپ بین آپ کو پتا ہوگا منیجر نے میسیج کیا ہوگا وہ سارا اس حساب سے پھر آپ صبح ڈریور سٹارٹ کر دو جب بین ختم ہو جائے نیکس ڈی اچھا ڈیوائس کی بارے میں بھی آہ آہ آپ کو ڈیوائس اور ویگنیتی کی بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ مطلب ڈیوائس کیا مطلب ڈیوائس ہے کیا ویگنیتی کیا چیز ہے تو اس ان چیزوں کی بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے یہ بھی کوڈ نائٹی فائف کا حصہ ہے کوڈ نائٹی فائف میں ضروری ہے چیزی ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے مست ہے کہ کس کنٹری میں کون سا ڈیوائس یوز ہوتا ہے اور اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے بالکل ٹرانسفر ایک میں بھی بنائی ہے اور اس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا لیکن صرف صرف میں آپ کو کوڈ نیٹیفائی کا بتا رہا ہوں اس پر لمب بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیوائس کس کنٹری کے لیے اور یہ ڈیوائس کس کنٹری کے لیے وگنیٹی کیا ہے وگنیٹی وہ چیز ہے کہ مطلب وگنیٹی بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹول ٹیکس نیدرلینڈ، سویڈن، ڈینمارک اور لیکزمبر ان کے لیے وگنیٹی چاہیے جو کہ منیجر آپ کو وگنیٹیں آن لائن خریدے گا اور آپ کو ٹیبلٹ پی ہی میسا جائے گا کہ بھائی ایک آج کی تاریخ میں ایک تاریخ یا ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے آپ کو جتنا بھی آپ دن وہاں پہ سٹے کرو گے یا بورڈر کروس کرو گے جتنا بھی ٹائم لگے گا اس حساب سے پڑھ رہی کے حساب سے وہ لوگ وگنیٹے کا ٹیکس پی کرتے ہیں آن لائن تو آپ کو پھر وہ ڈیڑھ بتاتے ہیں کہ مطلب اتنے سے اتنے تاریخ تک آپ کا پیمنٹ ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے وگنیٹے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ڈیوائس کا بھی ہو گیا کنٹری بین کا بھی ہو گیا ڈیوائس میں تو یہ یہ چیزیں ہیں نا کہ مطلب وہ ڈی کے وی ڈیوائس ہے ٹیلے پاس ہے اور آہ تو اس کے بارے میں سارا سب کچھ میں نے بتایا ہے تفصیل سے تو یہ ڈیوائس ہیں اس میں کچھ اور ڈیوائس بھی ہوتے ہیں کچھ کنٹریز کے لیے ایکسٹر ڈیوائس بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری کمپنی میں صرف فیلال جو میری گاڑی میں ہیں وہ یہی ڈیوائس لگی ہوئی ہیں تو یہ کون کون سی کنٹری کے لیے یوز ہوتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں اس میں آہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گئے کہ یہ آن ہے یا آن نہیں ہے یہ سارا سب کچھ اس میں بتاتے ہیں شو کرتے ہیں کہ یہ اس کنٹری میں آپ نے آہ کب کولنا ہے یہ ڈیوائس اور آہ کون سا والا کولنا ہے کون سا نہیں آٹومیٹک کام شروع کر دیتا ہے تو یہ چیز سارا سب کچھ اس میں آہ کوڈ نائیٹی فائف میں ہوتا ہے باقی کوڈ نائیٹی فائف میں ایسا کچھ بھی اتنا نہیں ہے آہ صرف صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ آہ انگلیش لازم سیکھو اس کے لیے انگلیش لازمی ہے جب آپ کو انگلیش کی مطلب پڑھنا سمجھنا نہیں آتا نا تو پھر آپ بہت مشکل میں ہو جاؤ گی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو لیکن اس لیے میں بولتا ہوں کہ بھائی انگلیش زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے لوگ ویسی بولتے ہیں ایجنٹ لوگ تو ویسی بھی میں تو ایجنٹ کے خلاف ہوں آلریڈی ہر وقت وہ خود یہاں پہ آیا ہے کس کی طور پہ ہے ایجنٹ کی طور پہ آیا اور آج تک اس کا تقریباً آہ دس دن پورا ہونے والے میں دس دن سے بھی اوپر ہو چکے ہوں گے اس کو کمپنی نے کوئی کنٹیک نہیں کیا میں نے کہنا میں ایجنٹ ہے ایجنٹ الگ اپنا پیسہ لیا ہوئے ادھر سوئے ہوئے اور ادھر یہ بیچارہ خود کا رہا ہے پی رہا ہے اپنی طرف سے جیب سے کمپنی کا کچھ مہینہ دو مہینہ مطلب ہم سے الگ ہو گیا ہے ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے انڈر یہ نہیں ہے ابھی آپ انہوں کے پاس جاؤ وہ آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن بھی وغیرہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے کہ مطلب دو نمبری نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ اتنے مطلب گل میل بھی نہیں جاتے نا یعنی آپ اگر اس سے کچھ پوچھو تو آپ کو شورٹ کٹ جواب دیں گے شورٹ کٹ کا مطلب یہ یہ کہ اگر آفر لیٹر آپ کو ملا ہے ایک کمپنی کا تو آپ کو تو نہیں بتا سکتے نا کہ اس کا ڈیٹیل کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ حالانکہ بس کسی نے کئی سی بھی تومپ دیا ہے اور نام لکھ دیا ہے سارا سب کچھ ورک پرمٹ نکال دیا ہے وہ آدمی آہ اس کمپنی کے ساتھ ساڑ پہ ایک مطلب اس کا گھر ہوگا ادھر رہتا ہوگا یہاں سے اس نے بولا کہ بھئی میرا ایک گاڑی ہے مجھے ڈرائیور چاہیے اس نے اسی کمپنی کے نام پہ آفر لیٹر وغیرہ ایشو کروا دیا اور اب چھپ گیا اس کا گاڑی ہی نہیں ہے تو بھندہ خود پیسہ بھی لیا ہے ادھر سے ایجنری بھی اپنا پیسہ لے لیا ہے سارا سب کچھ ہو گیا اور کام تمام سارا سب کچھ وڑ گیا تو وڑ گیا کا بات کوڈ نینٹی فائف سیکھ لو انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ ویڈیو آپ بار بار دیکھو کوشش کرو مطلب سمجھو اس کو تو انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ یہاں پہ آوگے تھوڑی سی مطلب شاید آپ کو تیس پرسنٹ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب آپ یہاں پہ کوڈ نینٹی فائف سیکھو گے نا تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا جب آپ کلاس میں بیٹھو گے اگر یہ ویڈیو آپ صحیح سی دیکھو گے نا حقیقت میں بولوں اگر صحیح سی دیکھو گے نا تو اس کے بعد جب آپ کلاس میں بیٹھو گے نا جب آپ کو ٹیچر جو منیجر وغیرہ ہوتے ہیں نا آپ سے سوالات وغیرہ کریں گے نا جب آپ اس کو جواب دوگے تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ بندہ کچھ سیکھ کے آیا ہے اس کو نولیج ہے اس چیز کی بارے میں تو یہ چیز زیادہ ذہن میں رکھو کہ مطلب جو چیز آپ کو مل رہے ہیں اس کو یاد کرو اس کو یاد کرو اپنے ذہن میں رکھو تاکہ آگے جب آپ وہ چیز پریکٹیکلی کرو گے نا تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ آئیزی ہوگی اور آپ بالکل کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر زور سے دھیان بھی نہیں دوگی آپ مطلب اس کو سختی سے دھیان بھی نہیں دوگی لیکن بس یہ کہ آپ کا کام چلتا رہے گا اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا تو اپنا خیال رکھیں گا میری چینل کا بھی خیال رکھیں گا انشاءاللہ پھر اگلی بھی لوگ میں ملتے ہیں تب تک کی اجازت جیجئے اللہ حافظ آسلام